بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تاریخ اسمائی ساگر آپ کی خیدت میں کچھ تازہ گزارشات کے ساتھ ناظرین اکرام جب آرمینیا اور آزربائی جان کی لڑائی شروع ہوئی تو جو لوگ تاریخ میں نظر رکھتے ہیں جو انٹرنیشنل جو معاملات ہیں ان سے باخور ہیں وہ یہ جانتے تھے کہ اس لڑائی میں بہرحال آزربائی جان کو مار پڑے گی اس سے پہلے بھی دو تین مرتبہ ایسا ہو چکا تھا خصوصاً کاراباہ کا جو علاقہ تھا اس پہ تو آرمینیا نے گنڈا گردی سے قبضہ کیا ہوا تھا اور اسے روس کی مکمل پشت پنائی حاصل تھی آرمینیا آج تک جتنی بھی زیادتیاں آزربائی جان سے کرتا رہا تھا اس کی وجہ اس کی روس سے دوست تھی روس کے ایک ہوائی اڈے کا وہاں پہ موجود گی جہاں روس کی ایرفوس کا ایک بڑا اچھا حصہ رہتا تھا وہاں پہ اور یہ بڑا سٹریٹیجک نویت کا اڈہ تھا ان کے نزدیک آپ کا اس بات کا علم ہونا چاہئے بھلے روس اب ریاستوں میں بٹ گیا سینٹرلی شہر میں کئی ممالکہ ضرور ہوا لیکن صدر پیوٹن جو ہے نا وہ ابھی تک اپنے آپ کو وہی پرانے روس کا ہی وزیراعظم سمجھتا ہے اور وہ اسی طریقے سے معاملات کو چلا بھی رہا ہے یہ یوکرین کے مسئلے پہ جو معاملات خراب ہوئے تھے اس کے امریکہ کے ساتھ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ یوکرین کو ابھی ذہنی طور پہ انہوں نے ان ممالک کو خود سے الگ نہیں کیا وہ اس کو آزربائی جان کو آرمینیا کو اس سے اپنا حصہ سمجھتا ہے اور اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے پیوٹن کی کہ ان کے معاملات نے کوئی مولک دخل نہ دے ارچہ امریکہ اس بات کو کچھ سمجھتا ہے امریکہ خوام خواہ وہاں ابھی پنگے بازی سے اجتناب کر رہا تھا تاکہ اس کو ایک نیا مہاد نہ کھول نہ پڑے گوں کہ پہلے ہی اس نے کتنے مہاد دنیا میں تو کھل لے ہوئے ہیں اور خصوصاً چین کا اور روس کا قریب آنا اور ایک یہاں پہ نئے بلا کی امرجنگ جو ہے نا یہ امریکہ کے لیے بڑا ایک نیا خطرہ بن رہی تھی تو وہ یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اس کو نہ چھڑے روس کے ساتھ اس نے تعلقات کو ایک سطح پہ بارہ منجمت کیا ہوا تھا وہ اعظام تراشی کی سازشتی جیسی اب ٹرمپ کی ہار کو ابھی تک روس اور چین نے تسلیم نہیں کی حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا لیکن ان کے بارہ جو ان کے لیڈروں کے بیانات آ رہے ہیں ان سے ایسا ہی تاثر دنیا کو دیا جا رہا ہے ناصرین صدر پیوٹن اور روس ان دونوں کی کوئی پرڈکشن نہیں کی جا سکتی کہ یہ کیا کر گزرے اچانک وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں روس ایک فیصلہ گھربہ چوف نے کیا تھا روس کے متعلق جس نے روس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اس کے بعد وہاں مسترد شورش رہی یہ حالات بڑے خراب رہے ہیں لیکن پیوٹن نے آکے روس کی جو مطلب نشت ثانیہ جو اس کا ماضی ہے نا اس کو زندہ کرنے کوشش کی ہے اور اب وہ سٹیپ بائی سٹیپ اپنی دنیا میں اہمیت منوارا ہے گو کہ اس کا ایک بڑا عدائی جو ہے انڈیا وہ املیکہ کے جھولی میں گر چکا ہے لیکن اس کے باوجود دیکھیں کئی معاملات تو انڈیا ابھی بھی اس پہ انحصار کرتا ہے ناظرین اکرام آرمینیا اور آزربائی جان کی اس لڑائی میں یہ کوئی پہلی مرتبہ تو ہونے نہیں لگے تھی اب تک آٹھ دس مرتبہ ان کی جھڑپیں ہو چکی ہیں اس مرتبہ میں یہی رزلٹ آتا اگر اس مرتبہ طیب اردگان اسلامی غیرت کا مظاہرہ نہ کرتے طیب اردگان نے اس مرتبہ بقاعدہ اعلان کر کے مدد کی آزربائی جان کی اور ٹرکی کی ائر فورس جو ہے اس نے اس جنگ میں بقاعدہ حصہ بھی لیا میں اس بات کی تصدیق نہیں کر رہا نہ مستنظرائش کی تصدیق کر رہے ہیں لیکن جس طرح آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ جب انڈیا کے پاکستان میں یہ آئے تھے نا جہاز یہ ابھی نندن والے تو ان کا کہہ رہے ہیں کہ دوسرا جو پائلٹ ہے وہ اسرائیلی پائلٹ ہے جو ابھی تک پاکستان کے پاس گرفتار ہے یہ بات آپ کو پتہ ہے بڑی مستند بھی ہے اور غیر مستند بھی ہے آرمینیا اور آرمینیا کے اندر یہ ایک ایک سوچ ڈیولپ ہو چکی ہے یہ بات وہ بڑی یعنی یقین سے کہتے ہیں کہ پاکستان کی نہ صرف آرمینے ایس ایس جی نے حصہ لیا ہے جنگ میں اس کے تو ثبوت دنیا کے سامنے آ چکے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ترکی کے جہازتے ہیں ان کو پاکستانی پائلٹ اڑا رہے تھے اور یہ ترکی کے جو ڈرونز نے اور ائر فورس نے اس جنگ یہ جنگ کی آزرباج جان کے شکست کو فتح میں تبدیل کیا ہے آج کل کی جنرلائیوں میں نا بنیادی کردار ہوائی جنگ کا ہی ہوتا ہے فضاؤں سے جو چیز زمین پہ پھینکی جاتی ہے اس کا بڑی مشکل سے بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے یہ صرف پاکستان کی آرمی تھی ایسی یہ جو کارگل میں جس نے دنیا کی تباہ کن بمباری میں بھی اپنے مورچے کارگل میں نہیں چھوڑے تھے میں متعدد مطبع آپ کو یہ بیان کر چکا ہوں بارال ابھی تک جو 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 خبریں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ آرمینیا کو پوش بیگ صرف روس کرتا ہے یہ ترکی کے میدان میں آنے سے پاکستان کے میدان میں آنے سے صدر پیوٹن نے جب معاملات کو ڈیبٹ کریڈل کیا اور تکڑی میں تولا تو وہ جان گیا کہ پرڑا دوسری طرف بہت جھک جھکا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ کوئی بڑا اقدام کرے ناظرین اکرام اس خطے میں روس نے سہولتکار یا گفتگو میں جو گفتگو دو ممالک کی درمیان انسلہ میں ہمیشہ اہم کے دار ادا کیا ہے میں انیس سو پینسٹ شروع کرتا ہوں انیس سو پینسٹ کی جنگ میں جو تاشکند میں مذاکرات کے ہوئے تھے پاکستان اور انڈیا کے روس کی نگرانی میں اور انیس سو پینسٹ کا روس دیکھنے کیسا ہوگا حالانکہ جنگ تو ساری وہ امریکہ کی تھی انیس سو اکتر کی جنگ میں روس نے جو معیدہ کیا تھا انڈیا کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ کیا تھا اندرہ گاندی نے بڑی چلاکی سے اس ڈیفینس پیکٹ کی وجہ سے پاکستان آرمی کو وہاں پہ حضیمت اٹھانا پڑی تھی کیونکہ روس کی نیوکلر جو بوٹس تھی یہ سمندری جو وہ کراچی کو پیفائرنگ کر رہی تھی اور بہت خطرات پیدا ہو گئے تھے کہ معاملہ بہت بگڑ جائے گا اندرہ روس بڑا کٹر کمونسٹ ملک تھا اور یہ انڈیا نے میں لفظاں کہتا ہوں کہ انہوں نے اس کو بے خوب بنایا ہوا تھا اب میرا خیال ہے کہ پیوٹن نے یہ سوچا ہوگا کہ جس طرح وہ پاکستان کی اہمیت دنیا میں بڑھ رہی ہے خصوصاً افغانستان کے حوالے سے اور پھر چین کے سی پی سی کے حوالے سے جس کا وہ روس بھی مور بننا جانا ہے اور آپ نے دیکھا وہ پاکستان کی فورسی سے تجربات حاصل کر رہا ہے اب بھی ان کے سپیٹناس جو ان کے پاکستان آئے ہوں میں ٹریننگ کرنے کے لیے جب تک روس آرمینیا کی ڈان ٹپٹنا کرتا اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ آزربائیجان کو فتح ملتی اب روس کے پاس ایک ہی چانت کہ وہ ترکی کی مخالفت کریں مخالفت مول لیں اور ترکی کی مخالفت مول لینے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو ہمارا ادھر یہ بلاغ پاکستان روس چین ترکی کسی حد تھا کہ ایران یہ بن رہا ہے اس میں خام خواہ ایک نیا پھڑا پڑ جائے آج کی ایک خبر اور بھی آپ کو سنا دوں این مذاکرات سے چند گھنٹے پہلے روس کا ایک ہیلیکوپٹر فوجی ہیلیکوپٹر آرمینیا نے مار گیا یہ آرمینیا کا غصہ تھا ان کی فور میں صدیت غصہ پایا جاتا ہے کہ روس نے ہمارے ساتھ یہ آت کر دیا اور روس نے آت کیا کیا اس نے دونوں کو میس پہ بٹھایا اس نے کہا بات یہ ہے کہ تمہارا قبضہ ہے نجائز کاراباغ پر اور یہ زیادہ عرصے چلنے سکتا تمہارے لیے مناسب یہ ہی ہے کہ اب مستقل اس کا حال میں کروں گا یہ نہیں کہ چھے مینے کے بعد پھر تم لڑ پڑو واپس میں اس نے کہہ جئے ایک صاحب بھی یہ کاراباغ کا حصہ ہے یہ جو چھے یہ شہر آئی ہیں چھے پوائنٹس ہیں یہ تو یہ تم اسے دو اور اس کو مانو آرمینیا کے پاس سوائے اس کے کوئی چانس نہیں تھا کہ ان باتوں کو مانتا اس نے ان باتوں کو تسلیم کیا اور سرنڈر کر دیا اب آرمینیا کا سردہ نے قریبا روتے ہوئے اس کا اعلان کیا جبکہ آزربائیجان میں جشن فتح منایا جا رہا ہے اور اس جشن فتح میں پاکستان کے جھنڈے بھی لہرہ آ رہے ہیں اب میں آتا ہوں جنرل نک کارٹر کی طرف برطانوی جنرل نک کارٹر جنرل نک کارٹر نے چار پانچ روز پہلے دنیا کو وارننگ دی تھی کہ دنیا ایک طبعہ کن جنگ کی طرف جانے والی ہے اس کی وجہ انہوں نے بتایا تھا اس کو کورن نائنٹین کو لیکن نہیں ناظرین کرام چھوٹا مو بڑی بات غزبہ ہند کا آغاز آزربائیجان سے ہوا ہے برطانوی چیف آف آرمی سٹاف کی سٹیٹمنٹ اس حوالے سے تھی اس بیگراؤن میں تھی انہوں نے بہت ساری اس کے وجوات بتائیں اپنی نفس میں اس حوالے سے تھی یاد رکھئے برطانیہ کا کردار دنیا میں سب سے زیادہ موصر آیا ہے یہ قتل و غارت گری جنگ و جذر کے حوالے سے اور آخری بات یہ اسرائیل کا جتنا آج ماتم ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہم امریکہ کو کوسنے دیتے ہیں نا آپ کو پتا ہے کہ اس فتنے کی بنیاد کس نے رکھی تھی یہ ناجائز سلطنت کو نے جنم کہاں سے لیا تھا برطانیہ سے وَمَا عَلَئِنَ اِلَّا الْبَلَغَ الْمُبِينَ ناظرین کرام درخواہ سے قرآن اور نماز کو ترجمہ کے ساتھ جانیے جتنی جگہ گھر میں محصر ہو وہاں پہ سب جاکاش کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دے آپ کا بہت شکریہ